ہم کنگوے گروپ آف سکول کے طرف سے ہم آن لائن لیکچر سرو ویڈیوز بھیج رہے ہیں ہم کلاس سکس کا کمپیوٹر کا لیکچر دیکھیں گے جیسے ہم چپٹر نمبر ون سٹارٹ کیا تھا اور ہم ایسرل نمبر سکس انپورٹ ڈیوائسز کر رہے تھے تو آج انپورٹ ڈیوائسز میں ہم پڑھیں گے سکینر مائکرو فون ڈیجیٹل کیمرہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وٹ اس سکینر سکینر کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں سکینر ایک انپورٹ ڈیوائس ہے جو کہ ڈیٹا کو یا انفرمیشن کو انٹر کرتے ہیں ڈیریکٹلی کمپیوٹر میں سکینر is a device used to انٹر انفرمیشن ڈیریکٹلی انٹو دا کمپیوٹر it uses laser beam and converts any type of printed اور written information into digital pulses into digital form یہاں تک آپ نے اس کی definition کرنی ہے تو یہ آپ کو سکینر نظر آ رہا ہے آپ سکینر میں اپنی کوئی بھی ڈرائنگ کوئی بھی پکچر کوئی بھی پیج جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہارڈ فارم میں میرا یہ پیج ہے یہ میری یہ ڈرائنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ as it is کمپیوٹر میں سٹور ہو جائے تو آپ سکینر کی مدد سے یہاں پکچر رکھیں گے اور آپ کی پکچر کو سکینر ریڈ کرے گا یعنی کہ آپ کی ایمیج کو ریڈ کرے گا اور as it is اس سے ڈیجیٹل فارم میں یعنی کہ کمپیوٹر میں سٹور کرا دے گا تو کمپیوٹر سکینر کو انپوٹ اس سنس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایمیج جو ہے کوئی بھی پکچر جو ہے as a input کمپیوٹر کا دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر اس کو سٹور کر سکے اس لئے سکینر انپوٹ ڈیوائز کہلاتا ہے آگے ہے مائکرو فون تو مائکرو فون آپ کو بتا ہے اگر ہم اپنے موبائل فون کی بات کریں تو موبائل فون میں مائکرو فون لگا ہوتا ہے اور سپیکر بھی یعنی کہ جب ہم کسی سے کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو مائکرو فون جو کہ ہماری وائس ہماری آواز کو as a input لیتا ہے اور اگلے فون تک پہنچاتا ہے یعنی کہ مائکرو فون کی مدد سے جو بھی ہم بولتے ہیں وہ voice record ہوکے اگلے سسٹم تک پہنچے گی تو مائکرو فون ہے ایک input device اور جو سپیکر اس کے تروں ہم voice سن رہے ہوتے ہیں وہ ہے output device تو مائکرو فون دیکھ لیتے ہیں آہ مائکرو فون is a device Use to input voice, data, audio and sound into computer we record voice and sound using microphone لنکہ ہم کوئی بھی voice جو record کر رہے ہوتے ہیں آوڈیو ہے یا ویڈیو ہے جو کمپیوٹر کو دے رہتا ہے وہ مائکرو فون کی مدد سے کمپیوٹر تک پہنچتی ہے تو مائکرو فون بھی ایک input device ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ہے what is digital camera digital camera it converts graphics directly into digital format and electronic chip is used in camera when light falls on the chip through the lens it converts light waves into electrical waves digital camera میں ایک input device ہے جو کہ ہماری picture captures کرتا ہے اور pictures جو ہیں as an input اسے اپنی memory میں store کرے گا اور جس طرح ہی ہم اس کو record کرتے ہیں ریکوڑ کیوئی جو picture ہے یا ویڈیو ہے وہ فورا ہی ہمیں screen پہ display ہونے لگ جاتی ہے ان کے memory میں فورا ہی store ہو جائے گی اور جو picture جیسے ہی لیتے ہیں تو وہ picture ہماری lens پہ جا کے لگتی ہے lens پہ focus کرتی ہے لنکہ light when light falls ہے لنکہ lens پہ focus کرتی ہے picture اور پھر وہ picture جو waves کی صورت میں light waves کی صورت میں electrical waves ہیں لنکہ ہمارے computer میں enter ہو جاتی ہے تو یہ digital camera جو کہ input device ہے جو ہماری pictures capture کرتا ہے اس کے بعد اگلا question ہے system unit تو system unit کیا ہے input devices میں دوسرا part system unit کا ہے system unit the main unit inside the computer is the system unit اور central processing لنکہ اس کو CPU بھی کہا جائے گا system unit میں کیا ہوتا ہے ہمارے computer کے تمام major parts یعنی کہ ہم اپنے computer کے input output parts جو آپس میں connect کیے جاتے ہیں یعنی کہ keyboard mouse monitor speaker printer جو بھی چیزیں ہم اپنے system کے ساتھ attach کرتے ہیں تو وہ ہم system unit میں ہی جا کے attach کرتے ہیں تو یہ line بھی آپ نے کرنی ہے all input and output devices connects with system unit to work together اگلا question ہے how many subunits of system unit 3 system unit کو 3 subunits کو divide کیا گیا ہے processor ہے motherboard ہے یا پھر memory ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic thank you ڈses 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 ڈů ڈے ڈux